بائی کورٹ کرنا چاہیے پبلک کو انفینکس کے سیریس بائرز کے ساتھ ایسے ڈرامک کرنے پہ کمپنی کو پتا ہوتا ہے کہ مہنگا فون بھی کر رہا ہے بٹ کمپنیوں والے خود ملے ہوئے ہیں کمپنی والے خود حرام کھا رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ پھدو لگایا ہوئے ہیں دکھانداروں نے اور کمپنیز نے بھی تو بہتر یہ یہ کا بائی کورٹ کریں یہ جی انفینکس کا افیشل سٹور اور انہوں نے یہاں پر ایک پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے سی مور کے اوپر کلک کریں اور بائے ناؤ کے اوپر کلک کریں یہ ابھی لائیو اس ٹائم کے اوپر انہوں نے سپانسرشپ سپانسر اوپر لکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ کہ ابھی انہوں نے پیسے لگائے ہیں اور یہاں پر آ رہا ہے آوٹ آف سٹاک بھائی یہ مزاق کرنا بند کرو انہی کے پوسٹ کے اوپر پہلا کومنٹ سٹاک بھی دے دو انفینکس والو اسی کے ریپلائے میں ایک کومنٹ اسی کے ساتھ کومنٹ کا ایک اور ریپلائے سٹوک ہی تو نہیں دیتے بھائی اسی کے ساتھ ایک اور کومنٹ ایک اور کومنٹ انہی کی پوسٹ کے نیچے آیا ہویا ہے کہ بھائی یہ ڈیوائس کہیں اوپرٹنٹ کومنٹ بائے کوٹ کرنا چاہیے پبلک کو انفینکس کے سیریس بائرز کے ساتھ ایسے ڈرامک کرنے پہ پبلک کب سے ویٹ کر رہی تھی اس کا اور سیٹ لاؤنچنگ ڈیٹ سے ہی عالموسٹ غائب ہے اور مارکیٹ میں کوئی ایکچول پرائیس پہ نہیں دے رہا ہے جس کے پاس ہے اور زیادہ در تو کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں آیا ہی نہیں ہے تو بھائیہ جی انفینکس نے کر لیا ہے بہت بڑا مزاگ لوگوں کے ساتھ وہ کیا مزاگ کیا ہے کہ انفینکس نے لاؤنچ کیا ہے نوڈ تھلٹی پرو جو کہ اپنے پرائیس سیگمنٹ کے اندر کسی بھی موبائل کے ساتھ کوئی کمپیریزن اس کا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس پرائیس رینج کے اندر کوئی بھی ایسا ایسے سپیسیفیکیشن کے ساتھ کوئی بھی موبائل نہیں آ رہا تھا اب مزاگ کیا کیا ہے کہ پوری عوام جنہوں نے موبائل لینا تھا وہ اپنے موبائل سیل کر کے بیٹھے ہوئے تھے پیسے ادھار لے گے بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کیا نہیں کیا ہوا تھا لوگوں نے صرف اس موبائل کو پرچیز کرنے کے لیے کہ وہ کم بجٹ کے اندر ایک اچھا فون مل رہا تھا لوگوں کو اب کیا کیا انفینکس نے کہ انفینکس نے کہا کہ یہ فون لاؤنچ ہوگا 31 جولائی کو دن 11 بجے یعنی صبح 11 بجے اس سے پہلے جو لاؤنچ نہیں ہوگا اب جب لوگ صبح 11 بجے آئے تو بھائی جی آؤٹ آف سٹاک پورے 11 بجے پورے 11 اے ایم پہ 10 بج کے انسٹ منٹ پہ جس نے ریفرش کیا نا اور جیسے 11 بجے پھر ایک ساتھ ریفرش کر کے جب آرڈر پہ کلک کیا تو آؤٹ آف سٹاک ہو چکا تھا بھائی یہ مزاق کرنا بند کرو within one second کیسے کوئی سٹاک آؤٹ آف سٹاک ہو سکتا ہے عوام کو فضو لگایا ہوئا ہے عوام انتظار کر کر کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگ یوٹیوب سے earning کرنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور ڈالر آپ کو بتا ہے کہاں جا رہا ہے اور ڈالر میں earning کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے یوٹیوب earning course پرچیز کر سکتے ہیں جو کہ انتہائی مناسب قیمت کے اوپر ہے ویسے 10,000 رپیس کی قیمت ہے لیکن ڈسکاؤنٹ کے بعد 2000 رپیس اس ٹیم پر چال رہی ہے تو اس کو بھی آپ definitely check out کر سکتے ہیں اور جب سے ان کی لانچنگ کا یہ سنا ہے کہ یہ فون پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے عوام انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے یہ ایکس پارپ کے اوپر جو ہے وہ اس کی پری سیل جو ہے وہ لانچ ہوتی ہے تو فوراں پری آرڈر کر دیں گے بٹ انہوں نے یہ کر دیا مزاق اب لوگوں نے کیا کیا لوگوں نے مارکٹ وزٹ کیا ہے اور مارکٹ میں جو لوگوں کے پاس موبائل آویلیبل ہیں وہ دے رہے ہیں پچھتر ہزار اسی ہزار پچاسی ہزار پر کے کچھ لوگ دے رہے ہیں اور وہ بھی میڈ ان چائنا میڈ ان پاکستان بھئی چاہیے جو پاکستان کے اندر اسیمبل ہوا ہے وہ ابھی پاکستان میں لانچ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے باہر سے کیونکہ یہ انٹرنیشن مارکٹ میں لانچ ہو چکا تھا تو وہاں سے منگوایا ہے میڈ ان چائنا اور وہ پاکستان میں بیچ رہے ہیں پچاسی پچاسی ہزار اسی ہزار اور بہت کم لوگ ہیں جو پچھتر ہزار ستر ہزار میں سیل کریں ورنہ پچاسی ہزار پر میں سیل کریں حالانکہ اس موبائل کا جو افیشل پرائیس ٹائگ ہے وہ ایک سٹھ ہزار پر ہے جو کہ کمپنی پرائیس ٹائگ ہے اس کے بعد جو ڈسکاؤنڈ ملتا ہے تو یہ اٹھاون ان سٹھ ہزار پر میں پڑتا ہے موبائل جو کہ اس ٹائم پر مارکٹ کے اندر اسی ہزار پچاسی ہزار پر میں سیل ہو رہا ہے اور ایک خطرنا خبر اور بھی بتا دوں کہ جن لوگوں نے پری آرڈر کی ہیں مارکٹ میں جا کے کیونکہ مارکٹ ہی اندر بہت سارے ہول سیل ڈیلرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ پری آرڈر ہم سے بھی کروا سکتے ہیں وہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ پری آرڈر کے لیے دکان والوں کو بھی ہائر کر لیتی ہیں کہ آپ پری آرڈر دے سکتے ہیں کوئی بھی دینا چاہے اب وہ سارے لوگوں نے پری آرڈر کے لیے دکانداروں کو پیسے دیئے تک ہم دس دس زار پر لیا جا رہا ہے پری آرڈر کے لیے اور ان کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ لوگوں کو کس پرائس کے اپر مبائل دیا جائے گا ٹھیک ہے جو میڈ ان پاکستان اسیمبل پر پاکستان ہوگا ٹھیک ہے وہ والا فون ابھی بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کتنے کا دیا جائے گا اب وہ فون اکسٹ ہزار کا ہی لانچ ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہی فون آپ کو اسی ہزار پر میں دیا جائے ہو سکتا ہے وہی فون آپ کو پینسٹ ہزار میں یا ستر ہزار میں دیا جائے تو بھئی یہ کیا مزاق ہے پری آرڈر کرنے پہ جب ہم پیسے اڈوانس دے رہے ہیں آپ کو دس سے پندرہ ہزار پیا کہ ہمارا بھئی فائنل کر دو کہ ہم نے موبائل لینا ہے اور پری آرڈر کا سٹاک جو ہے وہ کمپنی نے ہر حال میں پورا کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی دکاندار جو ہے وہ دس سے پندرہ ہزار پیا ایکسٹرا لیں گے اور یہ دکاندار خود کہہ رہے ہیں بھئی اس کا ایک ہی سلوشن ہے ایک ہی حل ہے کہ پوری پاکستان کے جتنی آرڈنس مجھے سن رہی ہے وہ اس کمپنی کا اس موبائل فون کا بائیکارڈ کر دے کیونکہ آج میں نے مارکیٹ ویزٹ کیا اور مارکیٹ کے اندر وہ فون جو تیس ہزار پی کا ہے انفینکس کا وہ تینتیس ہزار پینتیس ہزار پی کا سیل ہو رہا ہے اب میرے ایک دوست آج مارکیٹ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کو میں نے کچھ اور کوئی اور موبائل سجس کیا تھا بھٹ اس نے کہا نہیں مجھے انفینکس ٹیکنو بھی چاہیے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں وہ مارکیٹ میں چلا گیا اور کسی شاپ کے اوپر اور وہاں پر جا کوئی اس نے ایک موبائل دیکھا انفینکس سمارٹ سیون جس کا جو پرائیس تیہ گیا وہ ہے اٹھائیس ہزار پی وہی باز مشہور ہے نا کاردہ پیر ہو لاندہ ہے ٹھیک ہے میں اس کو ایک موبائل سجس کر رہا تھا جو کہ ایک اچھے سپیکس کے ساتھ آ رہا تھا اور اچھی پرائیس میں مل رہا تھا پھر اس نے کہا نہیں نہیں میں خود دیکھوں گا اور کچھ دیکھوں گا تو وہ لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیکھ لو مارکیٹ میں اور جو میں اس کو فون سجس کروا رہا تھا اور میرے ریفرنس ہے وہ تقریباً اس کو پندرہ سو یا دوہزار پیر مہنگا پڑھ رہا تھا جو کمپنی ریٹ ہے ٹھیک ہے میں وہی بات کروں کہ مارکیٹ کے اندر بلیک میں مل رہا ہے پوری قیمت میں بھی موبائل کوئی نہیں مل رہا ٹھیک ہے قیمت سے اب اب ہی مل رہے ہیں اب انفینکس سمارٹ سیون جو موبائل ہے انہوں نے وہ ایک بندے سے پرچیز کیا وہاں پہ مارکیٹ ہی میں جس کی اوفیشل کمپنی پرائیس ہے ستائیس ہزار نو سو نینانوی رپیہ ٹھیک ہے انفینکس کا فون ہے ستائیس ہزار نو سو نینانوی رپیہ اس کی پرائیس ہے اور اس بندے نے اس لڑکے کو کتنے کا دیا اندازہ لگائیں تیس ہزار کا دے دیا ہوگا اوہ یا اکتیس کا دے دیا ہوگا نہیں بھئی تینتیس ہزار پیہ کا دیا ہے ستائیس ہزار نو سو نینانوی رپیہ اٹھائیس ہزار پیہ ریٹ ہے انتیس تیس 31 32 33 پانچ ہزار پیا ہے مہنگات بیچا ہے اور کمپنی نے اس کو اس موائل پر ڈسکاؤنٹ بھی دیا ہے ٹھیک ہے چار پانچ پسنٹ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے بیچ میں ایل پی کو اپن وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً اس کو پڑا ہوگا پچیس ایک ہزار پیا کا آلموس ٹھیک ہے چوبیس آر کچھ روپے گا یہ پچیس کا کہہ لے پچیس کا اس کو پڑا ہے بندے کو چھبیس ستائیس اٹھائیس اٹھائیس مبٹ اس سے آٹھ ہزار پیا دکاندار نے کمائے ہیں اندازہ لگائیں کہ یہ ہمارا ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ کمپنیز والے کیا مزاکر ہیں لیکن کمپنی چاہے تو کسی بھی دکاندار کو جا کے بین کر سکتی ہے بلاک کر سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے میں کا فون کیوں بیچ رہے ہے کمپنی اس کا موبائل سٹاک بند کر سکتی ہے بہت سارے الگیشنز لگا سکتی ہے کمپنی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کا فون بیکر ہے ٹھیک ہے آج سے کچھ ازا پیچھے چلے جو اوپو والے اگر فون جو پرائیس ہے ان کا ایک اوپو سنتیس آتا تھا کسی دور میں سولہ ہزار کی رینج میں تقریبا اب وہ سولہ ہزار روپے کا بل فرز مل رہا ہے اگر کوئی جو دکاندار ہے وہ سولہ ہزار کی جگہ سولہ ہزار ایک سو کبھی بیچتا تھا اس کے اوپر کیس ہو جاتا تھا اور سولہ ہزار پندرہ ہزار نو سو کا بھی سیل کرتا ہے تب بھی اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے ڈسکاؤنٹ چلے ملنا چاہیے ایک اچھی چیز ہے بٹ وہ کمپنی والے اتنے سٹرک تھے کہ کوئی بھی ممبائل سستہ بکتا تھا تب بھی اس کے اوپر جو ہے کیس ہو جاتا تھا اور مہنگا بکتا تھا تب بھی کیس ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے پوری جو پرائس بتائی گئی ہے اسی کے اوپر سیل کریں اس سے کم یہ سے زیادہ کا سیل نہ کریں اور آج کل اور بھی بہت ساری کمپنیاں کرتی تھی لیکن ابھی اس ٹائم کے اوپر کمپنیاں کو بھی باتا ہے کہ بھئی دکاندار جو ہے وہ مہنگا بیچ رہے ہیں سیٹ وہ چاہیں تو الیگیشن لگا سکتی ہیں وہ چاہیں تو سٹرکر روک سکتی ہیں بٹ کمپنیوں والے خود ملے ہوئے ہیں کمپنی والے خود حرام کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور عوام کو جو ہے وہ خودو لگایا ہوئے ہیں دکانداروں نے اور کمپنیز نے بھی ٹھیک ہے تو بہتر یہ یہ کا بائی کارڈ کریں اگر دو تین ہفتے بھی بائی کارڈ کر لیتے ہیں آپ صرف دو تین ہفتے تو بھئی مارکیٹ کا جو ہے ستیان آس ہو جانا ہے اور جو ہے انہوں نے وہی فون جو کمپنی جو پرائس بلفز یہ نوڈ تھرٹی پرو اکسٹھ ہزار کا ہے ٹھیک ہے تو یہی موبائل اٹھاون ہزار ستاون ہزار یا ان سٹھ ہزار پیکا مارکیٹ میں آپ کو ڈیفنیٹ نہیں ملے گا یہ مجھ سے لکھوال ہے اگر دو تین ہفتے آپ موبائل پرچیز نہیں کرتے مارکیٹ سے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس سے لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا جنہیں انفینکس اور اس کے بائی ٹیکنو کے فون پسند آتے ہیں تاکہ وہ اس دو نمبر طریقے سے اس ڈرامے بازے سے بائی سکیں ملتے ہیں ریکس ویڈیو میں تب تک لئے عزاز دیجئے اللہ حافظ